اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا نام نازیا ہے آپ مجھے میرے چینل نازیا پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نیچرل ریمیڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں میں ڈیلی اپنے بیوٹی فل سبسکرائبرز کے لیے امیزنگ ریمیڈیز لے کر آتی ہوں جو کہ سکن اینڈ ہیئر کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ لوگ بھی میرے اس خوبصوری سی فیملی کا حصہ بار سکے آج کی ویڈیو بہت بہت امپورٹنٹ ہے گلز اور بوئیس کے لیے وہ سب کو بھی فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو سے آج میں بہت ہی جو ریئر پرابلم ہے جس طرح پر بات کرنے آئی ہوں وہ ہیٹینی بمس کے ماسک لگا کر دیکھ لیے ہیں کچھ اثر نہیں کر رہا ہے آج کی ریم ڈی میں بتانے جا رہی ہوں وہ ایک اپلیکیشن جو کہ آپ کریں گے اپنے فیس کے اوپر اور اس کا ریزرٹ آپ کو فرس ٹائم میں ہی نظر آئے گا لیکن یہ جو ہے فائم ڈیس کا چیلنج ہے تو پلیس گائز اسے ایکسپٹ کیجئے اور پورے پانچ دن لگتار میرے ساتھ ایک ہی ریم ڈیوز کیجئے اور اپنے ریزرٹ میرے ساتھ شیئر کیجئے اپنے ریزرٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پلیس سبسکرائب میرے چینل اور پرس تابر ایکن فر اپڈیٹس تاکہ میرے آنے والے ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو آج کی سرامڈی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن سٹیپ اور کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمارا ہمارا سٹیپ ہے وہ کلینزر ہے سب سے پہلے ہم لیں گے سب سے پہلے ایک باول جس کے اندر ہم اپنا دی آئی وائی کینزر ریڈی کریں گے یہاں پر میں لیا ہے ون ٹیبل سپون بیسن نیسٹ جو میں اس کے اندر لینے جا رہی ہوں وہ ہے سینڈل ووڈ پاوڈر جسے ہم مولیٹھے پاوڈر بھی کہتے ہیں یہاں پر وہ ہم لیں گے ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد میں یہاں پر لوں گی ملک اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے لوگ یہاں پر آئی گا تو لوگ روز وارٹر آئید میری سکن ہے وہ نورمل ہے اس لئے میں یہاں پر ملک اگر انفیاریاں اس کے بعد اللہ جسے پڑے ہم لوگ اس میں بہت کریں گے روز وارٹر جس سے آئید ہیں وہ لوگ اس کے اندر روز وارٹر آئید کریں گے میری سکن نورمل ہے میں اس کے اندر روز وارٹر اور ملک دونوں ہی آئید کروں گے اب اس کا فائن پیست بنا لیں گے اور اچھے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے اپنے فیس کے اوپر اپلائے کریں گے اس کے بعد ہم لوگ گائز ہلکی ہاتھوں سے اپنے فیس کے اوپر یا جہاں پر بھی ہم اسے اپلائے کر رہے ہیں وہاں پر گلنزنگ کریں گے اس کے بعد ہم اسے اپلائے کریں گے تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فائن پیسٹ بن چکا ہے اب جو ہے ہم جو ہے کلنزنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے جہاں پر بھی کلنزنگ کرنی ہے وہاں پر ایک موٹی لیئر اس کی لگا کر چھوڑ دینی ہے اس کے بعد جب یہ تھوڑا ڈرائے ہو جائے تو آپ لوگوں نے ہلکے ہاتھوں سے کلنزنگ کرنی ہے جب میں اس کی کلنزنگ سٹارٹ کروں گی تو گائز یہاں پر مجھے فائن مینٹس ہو چکے ہیں اب میں ہلکے ہاتھوں سے جو ہے اپنے ہینڈز کے اوپر کلنزنگ کروں گی آپ لوگوں نے کلنزنگ کرتے ہوئے انہیں فوکس کرنا ہے اپنے ڈارک ایریات پر جہاں پر جہاں پر پگمنٹیشن ہو جہاں پر دینی برمس ہو وہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے اچھے سے کلنزنگ کرنی ہے گائز یہ فرس ٹیپ میں آپ لوگوں کو اتنا اچھا ڈیزرٹ ملے گا آپ لوگ جو ہے اسی فرس ٹیپ میں بہ لیکن آج جو ہے فائیو ڈیز چیلنج کے لیے ہم لوگوں نے 3 سٹیپ بنائے ہیں جو کوئی ہم لوگ کریں گے اور سمبر میں ہم لوگوں کو جو ٹینی برمس کی پرابلم ہوتی ہے وہ جو ہے جڑ سے ختم ہو جائے گی گائز بلیب اگر آپ لوگ یقین کر کے یہ رمڈی اپلائے کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ شور آپ لوگوں کو جو ہے جو ہے جو رزلٹ مجھے ملا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر رزلٹ آپ لوگوں کو ملے گا دائز پلیز اگر آپ لوگوں میری چینل پر پہلی تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پسٹ کر دیجئے میں اتنے زیادہ میں صرف آپ لوگوں کے لیے کرتے ہوں اور جس کو بھی کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اس کے ساتھ شیئر کریے گا امید کرتے ہوں آپ لوگوں نے اب تک میری چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا کیونکہ آگے بہت سی ریمیڈیز آپ لوگوں کے لیے آنے ملی ہیں بہت زیادہ آپ لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے ایک مویسچرائزر ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی دیئیو�اں ہے تم دیئیو سے practicing مل من رکل دنو کیا دیائیو امر ایسے بہت زیادہ ہے مل میں نے آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو دیکھایا گیا تو آپ لوگوں نے جس مزارتیا ب75% مل می需要 جاتے ہوگا اب گئیس میں اسے جو ہے ٹھنڈے پانی سے واش کرتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اس کا فرس ٹپ میں ہی رزال دکھاؤں گی کیونکہ میں نے جب یہ فرس ٹپ کیا تھا تو میں فرس ٹپ میں ہی اتنی زیادہ خوش ہو گئی تھی اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی امید کرتی ہوں آپ لوگ جب یہ فرس ٹپ کریں گے میرے کہنے پر مت رہا کریں میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں do it for yourself اپنے لئے پہلے خود ازمائیں اس کے بعد میری بات پر یقین کریں میں اپنا ہینڈ بوش کر آئی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ ہاتھ کتنا نیٹ اور کلین لگ رہا ہے کیونکہ میں نے صرف ابھی اس کے اوپر کلینزنگ کی ہے تو میرے پر کلینزنگ بچ گئی ہے اپنے بعد میں اپنے فیس کے اوپر کروں گے امید کرتی ہوں آپ لوگ اس ٹپ سے ہی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اپنے نیکس ٹپ کرنے کے لئے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں گے تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹپ کی طرف جو کہ ہے ہم لوگ یہاں پر پریپیئر کریں گے ڈی آئوائی سکتے ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ لوگ سکن کے اوپر جو بھی تینی بامس ہیں جو بھی پگمینٹیشن ہیں پگمینٹیشن جو ہلکی ہو جائے گے جو تینی بامس ہیں جو پیمپلز ہیں وہ اس فرسٹ اپلیکیشن سے کم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ 5 دیز کا چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی گون آف ہو جائیں گے اگر آپ لوگ مجھ اپنے ریزرٹ سے بتانے کے پر مجبور ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریں گے یہ نہ ہی تو مہنگا برینڈ ہے نہ ہی تو آپ کی پیسے ریسٹ ہونے والی ہے یہ سارے انگریڈینٹس جو آپ کو سوٹ کریں گے سب سے پہلے گائز میں یہاں پر لے رہی ہوں یوگرٹ سا لوں گی یہاں پر کافی وہی سے پہلے گی ہے ۔ یہاں پر کافی کوئی باری اور وہیلیت میں شوقر پاوڈر آپ لوگی میں یہاں پر internation ہے اگر آپ لوگ اس کے پانے جگ места اس ہونے ہاتھ کو یہاں پہ لے گی اس لئے میں یہاں پر لوں گی شگر پاوڈر ہاف ٹیپل سپون یہاں پر میں نے شگر ایڈ کیا ہے لیکن شگر کیا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر شگر لیا ہے نیکسٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے جو کی لاسٹ ہے لیون جوس ہم یہاں پر لیں گے لیون کے 4-5 دروپس یہاں پر میں نے لیون لیا ہے کیونکہ لیون کے اندر بلیچنگ پروپرٹی سپائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے سکن کے اوپر جو بھی ڈرٹ جو بھی میل ہوگی اسے جو ہے اچھے سی کلین کر دے گا اس کے بعد اسے کہتے ہیں یہ آپ کی سکن کو لائٹن کرے گا آپ کی سکن کو برائٹن کرے گا آپ کی سکن کو چمک دال بھی بناتا ہے اور آپ کی سکن کو وائٹ بھی کرتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے ایک بار چیلنج کو لیں گے اور اگر آپ لوگ اچھے ریزرٹس نہیں ملتے تو آپ لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ دیچے کومنٹ سیشن میں بول دیجئے گا مجھے کہ ناظرین آپ نے تو کہا تھا فرسٹ ٹیبلکیشن میں اس کا ریزرٹ ملے گا مگر ہمیں تو ملا ہی نہیں اس کے اندر جو میں نے کوفی ایڈ کی ہے کوفی بھی آپ کی سکن کو لائٹ کرتی ہے آپ کی سکن کو برائٹ کرتی ہے اور آپ کی سکن کو جو ہے سوتھ کرتی ہے کوفی آپ لوگ کو لگانے کے ساتھ ساتھ پینی بھی چاہیئے کوئی کومنٹین رکھتی ہے آپ نے ہلکی ہاتھوں سے 3-4 منٹ جہاں پر بھی آپ یہ ریم ڈیوز کرنا جاتے ہیں وہاں پر سکرب بھی کریں گے فیس کے اوپر ہینڈ کے اوپر جہاں پر بھی کرنا چاہتے ہیں دہی کے اندر لیکٹک ایسیڈ پایا جاتا ہے جو آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے آپ کی سکن سے جو میل ہوتی ہے اسے نکالتا ہے آپ کی سکن کو برائٹ کرتا ہے شوگر پاوڈر میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں ہم نے یہاں پر سکربنگ کا کام لینا تھا اس وقت شوگر پاوڈر ایڈ کیا یہاں پر 4 منٹ میں سکربنگ کرنے کے بعد آپ لوگ کو ریزرٹس دکھاتی ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس فیملی کا حصہ بننے کے لیے نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری آنے والی آنے ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو سے بہت سادہ فائدہ ہوتا ہوگا اور آپ لوگ ریموڈیز کو عزماتے بھی ہوں گے اس کے ساتھ گئیز مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے آپ لوگ سے ایک بات کہوں گے اگر آپ لوگ کو ریزلٹس ملتے ہیں تو آپ لوگ افتر ویڈیو کی پک شیئے کیا کریں جو لوگ اپنا فیس نہیں شو کروانا چاہتے وہ لوگ مجھے میسیج میں لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی میں آپ لوگ کا فیس نہیں شو کرواؤں گی لیکن وہاں پر ایموجی لگا کر آپ لوگ کی جو میسیجز ہیں جو ریزلٹس ہیں وہ اپنی ویڈیو میں ضرور شیئے کروں گے سرکولر موشن میں اپنے فیس کے اوپر سکرپ کرنی ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ 5 دے چیلنج ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہوں گے ایکسپٹ کر کے ہی تو پتہ چلے گا کہ نازیہ سچ بھو رہی ہے اگر آپ لوگ یہ جانا جاتے ہیں کہ میں سچ بھو رہی ہوں یا جھوٹ تو اس سے ہی بار ضرور ٹرائے کریں تو مجھے 4 منٹس ہو چکے ہیں میں ریموف کر کے آپ لوگ کو ملتی ہوں ہم نے اپنا ہینڈ ریموف کر لیا ہے آپ لوگ اپنے سیکنڈ سٹیپ کے بعد کہیں گے بس بھئی اب ہم نے اپنے فیس کے اوپر کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا مگر یہاں پر ہم نے اپنے پورٹس اوپن کی ہیں انہیں کلین کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے اپنے فیس کے اوپر ایک ہی چیز اپلائے کرنی ہے دیکھیں اگر آپ لوگ کے پاس ایسا موسٹرائزر ہے جو کہ آپ لوگ پہلے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مجھے اپنے فیس کے اوپر اپنے فیس کے اوپر جو پہلے کرتے ہیں جل بیس پہلے کرتے ہیں اگر آپ کو ایسے شخص quen اپنے فیس کے اوپر وہ کس کے اوپر آپ موسٹرائز رے کرتے ہیں لگا نہیں پھا انہیں گے دو انگریڈیاں سے بن کر مل جائے گا فرسٹ ہمارا ہے ایلو ویرا جل یہاں پر میں دوں گی ہاف ٹیبل سپون ایلو ویرا جل یا اس سے بھی کم کیونکہ ہم یہ ہے تھوڑے سی ٹائم ابھی کے لیے بنا رہے ہیں فرسٹ ہی اس کے لیے آپ لوگ پہلے بنا کر دیکھ لیجئے اگر آپ لوگ نے اس موسٹریزر کے ساتھ جانا ہے تو آپ لوگ جہاں بنا کر لیجئے آپ لوگ اسے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں ادر ویس آمی دوسری موسٹریزر ویڈیو لازمی چک آؤٹ کریے گا سیکنڈ ہمارا ہے ایلمنٹ اویل یہاں پر ہم لوگ صرف ڈالیں گے ایلمنٹ اویل کا اور یہ ہمارا موسٹریزر بن کر ریڈی ہوتا ہے یہ موسٹریزر آپ کی سکن کے اوپر گلو دے گا شائن دے گا اس کے لئے آپ کی سکن کو چمکدار بنائے گا تو شش کریے گا کہ آپ یہ جو ہے چیلنج اپنا جو لے رہے ہیں آپ لوگ اسے نائٹ ٹائم پر کریے گا جس وقت آپ کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے موسٹریزر اچھے سے مکس کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ گلو آئی ہے ہنڈ کے اوپر ایسے ہی گلو جو ہے آپ کے فیس کے اوپر بھی آئے گی آپ لوگ یہ جو ہے کونٹینیوزلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو گئیس میں آپ لوگوں سے کہوں گی اسے بنا کر فریز میں سٹوٹ کر لیجئے گا جس کے پاس ایلمینڈ آئل نہیں ہے وہ لوگ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ٹی ٹری آئل یا کوئی بھی احساس جو آپ کے فیس کے اوپر سوٹ کرتا ہے ہلوے ریجل کے ساتھ یہ آپ کا موسٹریزر ریڈی ہو جائے گا گائیس اس چیلنج کے ریزرٹ سے آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے کوئی بھی جو ہے پیمپل آپ کے فیس پر نظر نہیں آئے گا آپ لوگوں نے 5 دیز جو ہے بہت زیادہ اچھے ہیں گائیس پلیز ریکویسٹ جیسے میں ایکسائٹڈ ہوئی تھی اس ریمڈی کو یوز کر کے اس ریمڈی کو بنا کر تو پلیز آپ لوگ بھی جتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے اتنے ہی اچھے آپ لوگوں کو ریزرٹس ملے گئے امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی ہو ریلیٹن ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں بھی سمپن دمیچ کر تب تک کے لئے پوزیٹیو رہیے اپنے بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ